سے جڑیے مدرسوں سے جڑیے اگر ان سب جگہوں سے نہیں جڑیں گے تو ہماری کبھی کبھی بے قدری کی وجہ سے ہمارے مدارس جلا دیے جاتے ہیں وی بیہان شریف کا مدرسہ صرف یہ کہہ کر جلایا گیا صرف یہ کہہ کر کہ مدرسہ ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اس قرآن وقت بہت ہو چکا ہے ایک تھوڑی سی تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں چونکہ آپ کو دل صاحب کو بھی سننا ہے اشفاق صاحب کو بھی سننا ہے مجاہد بھائی بھی شاید کھانا نہیں کھائے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو میزبان ہے یہ سیتا کی مڑھی کے رہنے والے ہیں سیتا کی مڑھی کی تاریخ آت کے سیتا مڑھی سے ہی جڑی ہوئی ہے یہ جو جان کی نگر شادہ نیپال میں ہے سیتا مڑھی کی جنب بھومی یہی ہے اسی لئے نیپال نے یہ جو بھی عادی پرش فلم آئی اس کے اوپر پین لگا دیا سیتا میا کی کچھ چیزیں اسی دکھائی گئی جس سے ان کا اپمان ہوا ہے اسی لئے یہ سیتا مڑھی میں جب بھی بولتا ہوں سیتا کی مڑھی یعنی سیتا کی جائے پیدائش آپ کو شوائرہ اکرام کو سننا ہے لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جانکاری حاصل کیجئے اور قانونی کارروائی قانونی لڑائی کہیں پر بھی بات آئے تو میدان میں آگے رہیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے مسجد سے جڑیے مدرسوں سے جڑیے اگر ان سب جگہوں سے نہیں جڑیں گے تو ہماری کبھی کبھی بے قدری کی وجہ سے ہمارے مدارس جلا دیے جاتے ہیں وعی بیہان شریف کا مدرسہ صرف یہ کہہ کر جلایا گیا صرف یہ کہہ کر کہ مدرسہ ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اس قرآن میں ہمارے ہندووں کو مارنے کی بات کہی گئی یہ لفظ ہیں اور قرآن میں ایک جگہ یوں کہا گیا صاف لفظوں میں اے نبی مسلمانوں کو ہندو بھائی مارنے کے لئے بھاری یہ ملت ترجمہ یہ پیش کرتے ہیں دوسرے تیسری جگہ یہ پیش کہ انہوں نے دلیل میں کہ ہم نے اس لئے اس مدرسے کو جلایا کہ اس مدرسے میں یوں کہا پڑھایا جاتا ہے قرآن میں کہ وَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کہ لوٹو اور کھاؤ یہ تینوں آیت کا تینوں ترجمہ غلط ہے اگر تینوں آیت کا تینوں ترجمہ یہی ہیں اٹھائیے صاف صاف لفظوں میں کہا گیا کہا پر اتھر و بیت کے اس لوگ موجود ہیں اتھر و بیت کے اندر کہا گیا صاف اور کھلے لفظوں میں کہ بھئی اگر جہاں پر جہاں پر کوئی شطرو مل جائے اس کو مار کر ان کی چیزیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کرو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ لُوٹ کی مال میدانِ کارزار میں ملے تو ان کے اوپر قبضہ کرو ان کو کھاؤ منا نہیں ہے اس پر ہے وہ آیت لیکن یہ لوگ خامخواہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے قرآنِ کریم کے اندر یہ آیت ہے یہ غلط ہے اگر آدمی اگر چائنہ ہمارے ملک میں گھج جائے تو موڈی جی سوکر رہیں گے نہیں موڈی جی کہیں گے اپنے چیف اپنے آرمی سے نیوی سے اور سی اے بی اے سب سے سی اے سب سے سب سے کہیں گے پولیس پولیس پرساسن سے کہیں گے کہ بھئی جو بھی ٹیرررسٹ ہے جو بھی گھج بیٹیے ہیں اس کو کفر کردار تک پہنچاؤ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اوڈر دیا کہ اے نبی تم خاموش بیٹھے ہو تم کو ختم کرنے کے لئے مکت المکرمہ سے پورا جھنڈ آ رہا اسی لئے مسلمانوں سے کہو تلبار لے کر میدان میں نکل جائے جیسا کہ مہا بھارت کے میدان کے اندر شریع ارجنجی نے کہا شریع ارجن کو شریع ارجنجی نے کہا تھا کتست با کشملی دم بشمی سم پستی دم انار جی جشتم کیرتی کرم جنہا کہ اس زمین پر بے وقوب بنے بیٹھے ہوں ارجن انہ درمی لوگوں کا خاتمہ کرو اگر یہ زندہ رہے تو یہ تمہارا خاتمہ کر دیں گے میرے بھائیوں اور جن لوگوں کو اعتراض ہے مدرسوں سے تو یاد رکھو اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ دیش آزادی کے ساتھ آج ہم نہیں جی پاتے اس دیش میں یہ دیش آزاد نہیں ہوتا مدرسہ نہ ہوتا شاہ ولی اللہ نہ ہوتے شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ ولی اللہ عزیز بھی نہ ہوتے شاہ ولی اللہ عزیز نہ ہوتے تو جہاد کا فتح انگریز کے قلاب کون دیتا شاہ ولی اللہ عزیز نہ ہوتے حاج امداد اللہ نہ ہوتے حاج امداد اللہ نہ ہوتے مولانا قاسم بھی نہ ہوتے مولانا قاسم نہ ہوتے تو مولانا ابت الرشید بھی نہ ہوتے مولانا ابت الرشید نہ ہوتے تو یاد کرو مولانا مولانا سید احمد سہید مولانا سید اسمائیل سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے یہ اکابر اگر نہ ہوتے تو اس دیش میں اٹھارہ سو اکتیس میں دوسری قربانی انگریز کے خلاف اکی آون لوگوں کی ان اٹھارہ سو اکتیس میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر کون انگریز کے سامنے میں جاتا یہ ایک توپیوڈ ڈاری والے تھے قرآن پڑھنے والا سترہ سو نینیانوے میں اگر مدرسانہ ہوتا تو اس دیش کا تنہ تنہا یوت تھا دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا میں ختم کھا کر کہنے کے لئے تیار پوری دنیا میں اسے کوئی یوت تھا دکھا دو جو ایک ہاتھ سے بیق وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہو اپنے ملک کے لئے اگر تاریخ نے کسی کا نام نوٹ کیا ہے تو اس یوت تھا کا نام ٹیپو سلطان پڑھا کہاں سے تھا مدرسے سے پڑھا تھا جس دن شہید ہوا تھا سترہ سو نینیانوے میں دو پارے کی قرآن کریم کی تلاوت سبا کر کے میدان کارزار میں گیا اگر مدرسہ نہ ہوتا ٹیپو سلطان نہ ہوتا اگر مدرسہ نہ ہوتا ہمارے علماء نہ ہوتے دارلون دیوبن نہ ہوتے مولانا قاسم مولانا شیخ الہند نہ ہوتے شیخ الہند نہ ہوتے تحریق ریش میں رومال نہ ہوتی شیخ الہند نہ ہوتے مولانا عبید اللہ نہ ہوتے اگر شیخ الہند نہ ہوتے مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نہ ہوتے اگر حسین احمد مدنی نہ ہوتے کون حسین احمد مدنی مولانا ارشد مدنی کے اببہ مولانا اساد مدنی کے اببہ مولانا محمود مدنی کے دادا اگر یہ نہ ہوتے انگریز کی خون کو تھنڈا کرنے والا کوئی مائکہ لال نہیں تھا اگر مدرسہ نہ ہوتا تو پیسٹھ ہزار علماء اکرام سونیوں پر نہ لٹکتے مدرسہ جلانے والوں اگر مدرسہ نہ ہوتا تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا ہاں دیش کی آزادی میں ایک بڑی قربانی کن کی ہے علماء اکرام کی ہے میں گیا ہوں جلیہ والا باغ جائیں گے جلیہ والا باغ میں تو گیٹ پر ایک اسکمب ہے سفید نام سب کے لکھے ہوئے ہیں تو جلیہ والا باغ میں یہ تاریخ ہماری ہے اس دیش کو آگے اگر جانا ہے تو ہندو مسلمان کریشن جین بار جو بھارت کا سمویتھان ہے پریام بول ہے ہم مل کر رہیں گے ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے ہمارا ملک آگے جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک میں امن و امان کا ماحول بنائیں سم مل جل کر رہیں ان راج نیتاؤں کی شرارت سے ہمارے ہم عوام کی حفاظت فرمائیں یہ بڑے نالائک ہوتے ہیں اپنے کرسی بچانے کے لیے کسی کو بھی زبا کر دیتے ہیں کرسی پانے کے لیے کسی کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں مجاہد بھائی بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں میرے اشارے کو اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ